سا جہاپور جلے میں ایک پیڑیت لگتار تھانے کے چکر لگا رہی ہے لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سواداتا لکشمی کانت کا روپ کرتے ہیں لکشمی کانت کیا معاملہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی یہ معاملہ نے سا جہاپور جلے کے تھانا پرور چھتر کا ہے جہاں کے گاؤں بھاورہ کا رہنے والا بھاور پال نام کا بیکٹی جو ہے لکشمی کانت اگر آپ کی پیڑیت پک سے بات ہوئی تو اس وارے میں ان کا کیا کچھ کہنا ہے جی پیڑیت پچ بھاور پال اور اس کی بھاوی ساردہ دیوی سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ گھڑنا ہوئی تھی تو وہ تھانا پرور گئے تھے اور اس وارے میں بھاور پال کی بھاوی ساردہ دیوی نے کہا ہے لکشمی کانت اگر آپ کی پولیس سے بات ہوئی ہو تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر شکریہ لکشمی کانت آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے رامپور جلے میں انجنی کمار سنگھ کی اگوائی میں جلہ آدھیکاری نے رامپور کے عجید پر نالے پر صفائی کر سوچ بھارت ابھیان چلایا اور یہی پریڑنا دی کہ ہم سب مل کر صاف صفائی کا دھیان رکھے سیدھے سوالاتہ سوریش کمار کا رکھ کرتے ہیں سوریش جلہ آدھیکاریوں نے سوچ بھارت ابھیان چلایا اس پر کیا کہیں گے آپ سوریش جی دیکھا جائے سوچ بھارت ابھیان کی رامپور میں دھجیاں اڑا رہی ہیں جنگا جنگا پر گندگی کے امبار لگے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ سر کافی گندگی کے امبار تھے لیکن جب سے جلہ آدھیکاری انجنے کمار سنگی آئے ہیں تب سے کافی سفائی اویان کا چلایا جا رہا ہے جگہ جگہ طلابوں کو لے کر کے اویان چلایا جا رہا ہے قریبا سو طلاب ایسے ہیں جو جلہ آدھیکاری مہودے نے خود خودوایا یہاں کے جل سرکچھاڑ کو لے کر کے اور لگ بھگ پندر ویس طلاب ایسے تھے جن کی سفائی انہوں نے خود کرائی ہے اور پہی نالے انہوں نے سفائی کروایا سرکچھاڑ کو لے کر کے انہوں نے اویان چالو کرایا تھا آج کافی کرمچاریوں نے بھی سفائی اویان کیا جلہ آدھیکاری انجنے کمار جی نے بھی سفائی اویان میں بھاگ لیا اور انہوں نے خود بھی نالے میں بھر کر کے اور اس میں سے سفائی کیے تھا جی سوریز جی کہیں یہ لیپ اپ ہوتی تو نہیں کر رہے ہیں ادھیکاری سوچ بھارت اویان کو لے کر اس پر کیا کہیں گے آپ جی رامپور کے جلہ ادھیکاری ہیں انجنے کمار جی جب سے آئے ہیں جہاں تک دیکھا جا رہا ہے سفائی کو لے کر کافی ستیت ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سوچ رامپور سوچ رامپور اگر ہمارا رامپور سوچ رہے گا تو یہاں کا جو انہوں نے ایک اویان چلا رکھا ہے سنچے روک اویان سنچے روک جو ہوتا ہے جیسے پانی میں کچھ بیکٹریہ پہ جاؤتے ہیں ان سے کچھ سنچے روک اتپن ہوتے ہیں اس کو لے کر سفائی اویان چل رہا ہے اور سفائی اویان آپ کے کافی سمیہ سے انجنے کمار جی نے چلا رکھے ہیں اور کافی سوچ مطلب رامپور کو کر رکھا ہے سر شکریہ سوریز جی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے خبر امروحہ کے منڈی سے جہاں دھنورہ کے پٹی پارا کے کرشن جنواشنمی کا پوزن اور چھڑی میلے کا آئوزن کیا گیا وہاں پر رنگ رنگارنگ کارے کرم میں بچوں نے می کی ماوس کا آند دیا خبر گنگاپور سیٹی سے جہاں پر تین طلاق قانون کے ویرود میں نکلی ریلی جس میں بتایا گیا کہ بھارت میں سبھی مذہب کو اپنے سماجی کریتی ریواز میں شادی بیہا کی آزادی ہے اور اسی طرح سے ہمارے دھرم کو بینہ کسی رکاوٹ کے شادی بیہا منانے اور اس پر عمل کرنے کا حق دیا جائے گازیاباد جنپت کے لونی تھانا ٹرونی کا سیٹی علاقے میں خوشحال پارک میں معصوم بچوں کو بیہار سے لا کر دو ہزار سے تین ہزار روپیے دے کر چوڑی بنانے کا کاریہ کرا جا رہا تھا دھانا ٹرونی کا پولیس نے تنویر نامک ویقتی کے گھر چھاپے ماری کر نابالک بچوں کے چنگل سے چھڑایا جادون ایس پی گرامینوں نے بتایا کہ تنویر وے اس کے ساتھیوں کے خلاف کانونی کاروائی کر بچوں کو بال آسرم بھیج دیا گیا